سم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے رک جانے کی زمانے کے حالات بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس گار احرام میں آیا تھا اور وہ آسمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے میں اس سے ڈر گیا اور گر آنے پر میں نے پھر کمبل اڑنے کی خواہش ظاہر کی اور اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی اے لہاف اڑ کر لیٹنے والے اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک سافرک اور گندگی سے دور رہ اس کے بعد وہی تیزی کے ساتھ پے دھر پے آنے لگی اس حدیث کو یحیٰ بن کبیر لیس بن ساتھ سے عبداللہ بن یوسف اور ابو سالے نے بھی روایت کیا ہے